موسیقی موسیقی چنے پانی سے نکال لیا تھے ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ میں نے 3 میڈیم پیاس لے لیا اور تین ہی کپ کے حساب سے میں آئل لوں کیونکہ میں نے تین گلاس میں نے رائس لیا ہے اور دیکھیں ادرک لسن کا میں پیسٹ ڈالوں گی دو چمچ اور اس کو اچھی طرح میں ڈاک پراؤن کروں گی کیونکہ جنہی کے رائس جو ہوتے ہیں وہ ڈاک پراؤن بہت اچھے لگتے ہیں اور ایسے مبارک مہینوں میں میں ضرور ختم دلاتی ہوں اس سے یہ کہ گھر میں ماشاءاللہ سے بہت برکت ہوتی ہے اور ختم ویسے بھی ہمیں دلاتے رہنا چاہیے اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے یہ دیکھیں ہوں لڈاک براؤن ہو گیا ہے اور لہسن ادرب جو ڈالا تھا وہ بھی تھوڑا سا براؤن ہو جائے اور اس میں میں ٹو میڈیم جو ہے نا تماتر ڈالوں گی چار پیس کر کے ڈالوں گی میں اسی لئے اس طرح تماتر ڈالتی ہوں کی ان کے چھلکے ایزی لی اتر جاتے ہیں یہ اچھے ہمیش ہو جاتا ہے اور چھے میڈیم جو ہے میں ہر ایمیجر ڈالوں گی ان کو بیچ میں سے ٹاک لگا کر ڈالوں گی اس کو اچھی طرح فرائے کر لوں گی اور یہ گرم مسالے ایک ایک میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح بھونوں گی کہ یہ مسالہ اور تین لال مرچ کے چمچ دو ہلدی کی چمچ اور دو ہی میں زیرے کے چمچ ڈالوں گی اور یہ دو چمچ میں دھنیا ڈالوں گی پیسا ہوا اس کو اچھی طرح بھونوں گی پھر اس کے بعد میں نمک پہ تھوڑا سا ڈالوں گی اور اس پہ ضرورت نمک ڈالیں گی کیونکہ تین چمچ جو ہے میں نے چاول تو میں ڈبل نمک ڈالوں گی چھے چمچ میں نمک ڈالوں گی آپ یہ دیکھیں مسالے کو میں اچھی طرح میکس کروں گی اور یہ دیکھیں ٹیماٹر کا چھل گئے خود بہ خود نکل رہے ہیں ٹیماٹر کے چھل گئے اس طرح براؤن ڈاگ کے تک تھوڑا سا پانے ڈال کے میں بھونوں گی اچھی طرح مسالہ اچھا سا بھون جائے تو پھر ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور مسالے جو ہیں کچھ کچھنی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ٹیماٹر کے میں نے چھل کے نکالنی ہے اس کو اچھی طرح میکس کرنا ہے میچ کرتے رہے ہیں ٹیماٹر کو دیکھیں چھل کے خود بہ خود آ رہے ہیں اور دیکھیں اوائل بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے جب ایسی ہو جائے تو پھر آپ نے بیچ میں چھنیں ڈال دینا ہے بوائل اور چھنوں کو بھی اچھی طرح میکس کرنا ہے مسالے میں تاکہ مسالہ جو ہے چھنوں کے اندر میکس ہو جائے دیکھیں چھنیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بوائل ہو گئے تھے اس کو اچھی طرح میکس کرنا ہے بھون لینا چھنوں کو بیچ میں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں چھنیں اچھی طرح پھونے گئے تھے تو میں نے تین گلاس جو چاول یہ تو اس میں میں نے چار گلاس میں نے پانی ڈال لیا تھا اب اس کے اوپر کور کر کے رکھ دیں گے اس میں اچھی طرح بوائل آنے دیں پانچ منٹ بوائل آج ہے تو پھر آپ نے رائس کے ڈال دینے بیچ میں میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھے کیونکہ یہ پرانے رائس ہے تو پرانے رائس جو ہوتے ہیں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس لئے میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح اس میں میکس کروں گی اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب پانی ختم ہو جائے گا ببل زانہ شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کو میں دم پہ دوں گی اب میں زردہ رنگ تھوڑا سا اوپر ڈال دوں گی کبھی میں پانی میں بھی ڈال کے ڈال دیتی ہوں دودھ میں بھی تو آج میں اسے ہی چھڑک دوں گی یہ دیکھیں اس کو میں اب دم پہ رکھ دوں گی چنہ رائس کو اب میں زردہ بنانے لگی ہوں دیشکی میں میں نے پانی ڈال دی اس پر ضرورت بوائل کرنے کے لیے رائس کو اور زردہ رنگ ڈال دوں گی جب بوائل آجے گا تو اس میں میں رائس ڈال دوں گی ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے جو رکھے تھے رائس وہ ڈال دوں گی جب ایک کنی رائزیں کی چاولوں میں تو انہیں پھر میں پانی کو نتھار لوں گی رائس نکال لوں گی اور یہ میرے سے چاشنی کی ویڈیو گلیٹ ہو گئی تھی تو میں نے جتنے رائس لیتی ہوں اتنی ہی چینی ڈالتی ہوں میں اچھی طرح پکا لیتی ہوں اور پھر یہ بوائل رائس بیچ میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں جب ببلز آنا شروع ہو جاتی ہیں رائس میں پانی تھوڑا کم تو میں دم پہ رکھ دیتی ہوں دیکھیں میں نے دونوں ڈیشیز جو ہیں دم پہ اور میں نے کچن کو ماشاللہ سے کلین کر دیا دیکھیں میں سارا کچن کلین کر لیا تھا اور یہ دیکھیں اب میں دم سے ہٹا کر دیکھا چنہ رائس اور زردہ رائس بھی چنہ رائس پڑا زردہ رائس آپ یہ دیکھیں میرا سالڈ بھی ریڈی ہو گیا اور رائتہ بھی میرا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں میں نے اپنی پلیٹ ریڈ کی تھی پکچر بھی لے لی ریڈی کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کیکے گا اللہ حافظ